بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جسمانی صلاحیتوں پر کیا اثرات مرتب کرتا ہے تو آج کے اس ویڈیو میں ہم فاسٹنگ کے سائنٹیفک بینیفٹس کے بارے میں بات کریں گے جو ہمیں عجر و سواب کے علاوہ ملتے ہیں جو کہ سائنٹیفکلی پروڈ ہیں اور اس ویڈیو میں میں آپ کو کینسر سے بچاؤں کے بارے میں ریسرچ کے بارے میں بھی بتاؤں گی جو کہ ایک جاپانی بالجس نے کی جس کی ریسرچ کو 2016 میں نوبل پرائز بھی دیا گیا تو ویڈیو کلاس تک لازمی دکھئے گا تو اب ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ بینیفٹ امپرویمنٹ سیلف کنٹرول اینڈ ویل پاور روزہ رکھنے سے انسان کا سیلف کنٹرول بہتر ہوتا ہے اور اس کی ویل پاور میں انتہائی حد تک اضافہ ہوتا ہے بہت سے ایسے کام جن کو عام دنوں میں کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے لیکن وہ روزے کی حرد میں ہم کر جاتے ہیں اصل میں فاسٹنگ کے دوان ہمارے برین کی فنکشن پودھا تک بڑھ جاتی ہے اگر ہمارے برین کے نوٹیونٹ سمیٹرز بھی کوئی ایمبیلس ہو تو وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بہت سے بڑی آتی ہیں جیسے سگرلٹ نوشی یا پان کھانا مگرہ جن کو چھوڑنا عام دنوں میں ہمیں بہت مشکل لگتا ہے روزوں میں ان کو چھوڑنا بہت آسان ہو جاتا ہے سیکنڈ بینیفٹ فاسٹنگ پر ہونے والی سٹڈی کے دوران ایک انٹرسٹنگ بینیفٹ دیکھنے میں آیا وہ لوگ جن پر فاسٹنگ کے دوران سٹڈی کی جاہی تھی انہوں نے بتایا کہ کھانا کھانے کا جتنا مزہ ان کو روزہ کھولنے کے بعد آتا ہے یعنی افتاری میں آتا ہے اتنا یہیں کبھی نہیں آیا اور تحقیق میں یہ پتا چلا کہ فاسٹنگ کے دوران ان کے ٹیسٹ برڈز یعنی زبان پر موجود ذائقہ چکھنے والے خلیوں کے فکشتیں بہت امپرومنٹ دیکھنے کو ملیے جس سے اب وہ خوراک کا بہتر ذائقہ محسوس کرتے ہیں تھرڈ بوسٹنگ آف ایمیونٹی روزہ کے دوران جب ہم بکھے ہوتے ہیں ہمارے جسم کو خوراک کی کمی کا سامنا ہوتا ہے تو ہماری باڈی انرجی کو بڑا سوچ سمجھ کر استعمال کرتی ہے کوکوشش کرتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ انرجی کو سٹو رکھ سکے سیو رکھ سکے اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری باڈی پہنے سے موجود امیون سیلز کو ری سائیکل کرتی ہے ایسے امیون سیلز جن کی جسم کو ضرورت نہیں ہوتی یا جو پرانے ہو چکے ہوتے ہیں یا پروپلی فنکشن نہیں کرنے ہوتے ہیں یا ڈیمیج ہو چکے ہوتے ہیں ہماری باڈی ان کو ختم کر دیتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ ان کے جگہ نئے سیلز بن جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا امیونٹی سسٹم یعنی بیماریوں سے لڑنے کی طاقت بہتر ہو جاتی ہے فورتھ فیننگ آف ہیپینیس کچھ دنوں کے مسلسل روز رکھنے کے بعد ہماری باڈی میں موجود ایک ہارمون جس کا نام اینڈروفین ہے اس کی ریلیز بڑھ جاتی ہے اس ہارمون کو فیل گوڈ ہارمون بھی کہتے ہیں بلڈ سٹریم میں اس ہارمون کا لیول بڑھتا ہے پڑھنے سے ہمارا مزاج پر بہت اچھا اثر پڑتا ہے آپ نے یقینہ نوٹ کیا ہوگا کہ روزے کی وجہ سے چاہے ہم جسمانی طور پر کمزوری محسوس کریں لیکن ذہنی طور پر ہم بہت اچھا اور خوشی محسوس کرتے ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ جسم میں بلڈ شگر کی مقدار کے زیادہ ہونے کو ہی ہائی بلڈ پریشر کہتے ہیں اگر ہمارے بلڈ میں شگر کی مقدار زیادہ ہوگی تو ہمارے پنکڑی آس کو انسولین زیادہ ریلیز کرنا پڑے گی جس کی وجہ سے وہ اگزاسٹ ہو جاتا ہے فاسٹنگ کی وجہ سے چونکہ ہمارے فوڈ انٹیک کم ہو جاتا ہے ہمارا تو ہماری بلڈی ہمارے جسم میں موجود سٹور پلکوز کو استعمال کرنا شروع کر دیتی ہے جس کی وجہ سے بلڈ سچین میں پلکوز کی مقدار کم ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے اور پنکڑی آس کو انسولین کم ریلیز کرنا پڑتی ہے اور اسے ریسٹ مل جاتا ہے اور اس کے فنکشن میں بھی بہتری آتی ہے ہمارے جسم میں بہت سے فاسد مادے یعنی ٹاکسنز موجود ہوتے ہیں جو ہماری خوراک کے ساتھ جسم کے اندر جاتے ہیں یہ ٹاکسنز فیٹس کے صورت میں جسم کے اندر موجود ہوتے ہیں سٹو رہتے ہیں جو جسم کے لیے نقصان کا باعث بن سکتے ہیں جب ہم بھوکا رہتے ہیں یعنی خوراک کم کھتے ہیں تو ہمارا جسم انرچی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے فیٹس کو بریک ڈاؤن کرتا ہے اور ان سے انرچی حاصل کرتا ہے جس کی وجہ سے یہ فاسد مادے یعنی ٹاکسنز کو جسم سے ریلیز ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ناصلپ ہمارا وزن کم ہوتا ہے بلکہ ہماری صحت پر بھی بہتر اثرات مرتب ہوتے ہیں سیونٹ ٹریٹمنٹ آف کینسر ایک جاپانی بائلوجسٹ یوشنوری شیون جس کو 2016 میں نوبل پرائز میڈیسن دیا گیا ان کو یہ نوبل پرائز کینسر سے بچاؤ کا طریقہ دھونے پر ملا ان کی ریسرچ ورک میں یہ بتایا گیا کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں اور بھوکے رکھتے ہیں تو ہماری باڈی کو غزائیت کی کمی ہو جاتی ہے تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ہمارا جسم اپنے ہی کچھ حیثوں کو ایسے سیلز کو کھانا شروع کر دیتا ہے جو ڈیمیج ہو چکے ہوتے ہیں گل سڑ گئے ہوتے ہیں اس پرسس کو انہوں نے آٹو پیکٹی یعنی سیلف ایٹنگ کا نام دیا ان کی سرچ میں بتایا گیا کہ اگر ہم ایک سال میں 20 سے 25 دن تک 14 سے 15 آورز بھوکا رہتے ہیں تو ہمارے جسم میں کینسر ہونے کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمارا جسم کینسر سے امتاثرہ حصوں کو خود بخود ختم کر دیتا ہے ان کو کھا جاتا ہے اس سے پیوے لے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ کینسر سے بچ سکیں تو ایک سال میں کمز کم 20 سے 25 دیز میں روزیں ضرور رکھیں ویڈیوز کے بارے میں آپ نے ریویوز اور آپ کو کون سے بینیفیٹ سب سے زیادہ اچھا لگا کمیٹس میں ضرور بتائیے فی ایمانے سے موسیقا